علیہ افتاب صاحب آپ کیا کہیں گے کیا مقصد ہو سکتا ہے اس ٹوئٹ کے پیچھے دیکھئے بات یہ ہے کہ ٹوئٹیں تو ہو جاتی ہوتی ہیں لیکن مدب شام سات بجے کے بعد اکثر ٹوئٹس ہو جاتی ہیں لیکن پھر جب بیک لیش آتا ہے یا اگلے دن جب آپ صبح دوبارہ ذرا فریش ذین کے ساتھ دیکھتے ہو تو پھر آپ وہ ڈیلیٹ کر لیتے ہو بنیادی بات یہ ہے کہ رعوف حسن صاحب نے اور مزید اور بھی پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا علی محمد فان نے بھی کلیئر کیا ہے کہ موجودہ حالات کا انیس سو اکتر سے کوئی موازنہ نہیں اور نابانی پی ٹی آئے شیخ مجھے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ٹوئٹ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوا وہ ٹوئٹ اسی اکاؤنٹ پہ اسی جگہ پر پڑا ہوا ہے سو اب یہ ایک پولٹیکل گیمبل ہے جو کہ لیا جا رہا ہے اگین میں تو اس کے بارے میں کوئی بہت جو ہے نا رائے نہیں رکھتا کہ یہ ٹھیک کی ہے غلط کی ہے مطلب اگین مطلب آپ اگر میں سے اخلاقی طور پر پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ غلط تھا یا ٹھیک تھا لیکن پولٹیکلی اب جس طرح سے لینڈز کے بدل رہا ہے جس طرح سے لوگوں کے تاثرات بدل رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کے خیالات اور ابلاغ اور جس طرح سے لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں وہ بدل رہا ہے اس حساب سے یہ پولٹیکل گیمبل ٹھیک ثابت ہوگا غلط ثابت ہوگا یہ جو ہمارے زیادہ سنجیدہ پینلس پیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک میں آپ کو لطیفہ بتا دیتا ہوں وہ لطیفہ یہ ہے کہ آج سرکار نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ایکس کو لکھیں گے کہ کیونکہ اس قسم کی غیر ذمہ درانہ ٹویٹس اس اکاؤنٹ سے آ رہی ہیں تو اس اکاؤنٹ کو بین کر دیا جائے اس میں جو ہے نا مطلب ایکس کا بیان جو جواب آئے گا میں وہ سوچ کے ہس رہا ہوں کہ آپ نے تو ہمارا پورا پلیٹ فارم ہی تین مہینے سے بین کر رکھا ہے تو ہم اس پہ آپ کی بات سن کے کسی ایک اکاؤنٹ کو بین کیوں کریں تو کیا سوشل میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے جی کر کے دیکھ لیں یہ پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے یہ آئندہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دنیا بدل گئی ہے یہ پرانے دور میں زندہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے